کسی شاید نے بہت ہی خوب کہا تھا کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحہ کر دیا اور ڈاکٹر اکبال نے کہا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے یہ ایک ضرب یداللہی ایک سجد شبیری اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین حضراتِ گرامی خلوئے مسنونہ کے بعد جس آیتِ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اللہ رب العزت کلامِ مجید فرقانِ حمید میں اشارت فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُغْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءُمْ وَلَاكِ اللَّهِ تَشْعُرُونَ انہیں مردانا کہو جو اللہ کے راہ میں قتل کے جائے بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں وہ کیسے زندہ ہے یہ تم نہیں سمجھ سکتے ہو تمہارے اندر اتنی سمجھ اتنی اقل اتنی فہم و دانش نہیں ہے کہ تم شہیدوں کی زندگی سمجھ سکو شہید ایک وقت کے لئے اس کی روح اس کے بدن سے نکلتی ہے اور پھر وہ ہمیشہ کے لئے زندہ ہو جایا کرتے ہیں رب کا فرمان ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُغْتَلُوا جو اللہ کے راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردانا کہو بل احیاؤن بلکہ وہ زندہ ہیں وَلَا تِلَّا تَشْعُورُونَ لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے تم ان کی زندگی سمجھ نہیں سکتے ہو یہ تو قرآن پاک نے اس آیت کریمہ میں مردان کہنے پر قابندی لگائی ہے لیکن یہی قرآن ہے دوسری پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَوِلِ اللَّهِ اَمْوَاتَا بَلْ اَحْيَاؤنْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اے لوگو وہ شہیدوں کو مردان کہنا تو دور کی بات ہے تم انہیں مردان سوچو بھی نہیں قرآن نے مردان کہنے پر زبان پر بھی پابندی لگائی ہے اور تمہارے دھماق پر بھی پابندی لگائی ہے تمہارے گمان پر بھی پابندی لگائی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَوِلِ اللَّهِ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں شہید کیے جائیں انہیں مردان سوچو بھی نہیں مردان گمان بھی نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے وہ کھاتے پیتے ہیں اے مسلمان قرآن نے کس طریقے سے صاف صاف اعلان فرما دیا اس میں تو کسی شک کو شباہ کی کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی ہے کہ شہید ماز اللہ مر کر کے مٹی میں مل گیا یا شہید قتل کر دیا گیا اب اس کی جان کہاں واپس آنے والی ہے لیکن اے دو روگوں دیکھو قرآن بار بار اعلان فرما رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے انہیں مردان نہ کہو کہنا پہ دور کی بات انہیں مردان سوچو بھی نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس وہ رزق دیا جاتے ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے وہ کھاتے اور پیتے ہیں ہنداتے گرامی آؤ ان بات ہی پروازیں کر دو آج بہت سے ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اعتراض کرتے ہیں کہ ماذا اللہ نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے ماذا اللہ نبی ہمارے اب کچھ سن نہیں سکتے یا نبی کچھ دیکھتے نہیں ہیں اے لوگو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں قرآن فرما رہا ہے جو اللہ کے راہ میں قبل کیا جائے انہیں مردان نہ کہو وہ زندہ ہیں تو قرآن شہیدوں کی زندگی کی زمانت دے رہا ہے جب قرآن شہیدوں کی زندگی کا اعلان فرما رہا ہے تو فیر امام العنمبیاء کی زندگی کا عالم کیا ہوگا یہی تو وجہ ہے عالی حضرت عظیم البرکت اشار فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشن آلم سے چھو جانے والے یا رسول اللہ آخر زندہ ہے واریب اللہ آخر زندہ ہے پر ہماری نکاحیں آپ کو نہیں دیسکتی ہیں کم شہید کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے ظاہر میں اس کا ہاتھ کاتا جاتا ہے ظاہر میں اس کی گردن کاتی جاتی ہے ظاہر میں اس کے پیر کاتے جاتے ہیں اس کے جسم کے ٹکلے ٹکلے کیے جاتے ہیں اس کے بدن پر کھوڑا تو آئے جاتا ہے مجھے قرآن فرما رہا ہے مردہ تم نہیں کہتے ہو مردہ کہنا تو دور کی بات سوچ نہیں نہیں سکتے ہو وہ زندہ ہے تو جب شہید زندہ ہے تو پھر شہیدوں کا سردار شہید کا سردار انبیاء کا سردار امام الانبیاء کیوں نہیں زندہ ہے امام الانبیاء زندہ ہے میرے سرگار زندہ ہے زندہ اے زعوید ہے حضرت اے گرامی آؤ اوزرہ دیکھو آقا اے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا تھا کہ میرے حسین میرے جسم کا ٹکڑا ہے میرا حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے میرا حسین دنیا میں میرے لئے دو فوج ہیں جنتی میں انہیں سنگ کر کے جنت کی خوشبو پالیا کرتا ہو اے مسلمانوں آؤزرہ دیکھو جیسا کہ کرمہ نے آپ کے سامنے بران کیا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو زہر دے دے کر کے شہید کر دیا گیا تھا آپ کے دشمنوں نے آپ کو زہر دے دیا تھا اور آپ کی شہادت ہو گئی تھی امام حسین نے صرف چھ مہینہ تک خلافت کے کام کو انجام دیا تھا اس کے بعد آپ نے خلافت کی ذمہ داری حضرت امیر معاویہ کو دے دیا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خلافت کے ذمہ داری کو بڑے اچھے طریقے سے انجام دے رہے ہیں لیکن جب آپ کا وسائل ہونے والا ہوا جب آپ اس دنیا سے جانے والے ہوئے حضرت امیر معاویہ نے ایک خط لکھا تھا اے امام آل مقام اب میں اس دنیا سے جانے والا ہو اور اب آپ خلافت کے ذمہ داری کو سمحا لئے اب آپ اپنے طریقے سے جسے چاہیں اپنا خلیفہ بنائے یہ عام مسلمین کا معاملہ تھا یہ تمام لوگوں کا معاملہ تھا کہ مسلمان خلیفہ جب میں وسائل کر جائے تو مسلمان جسے چاہیں اپنا خلیفہ بنائے جسے چاہیں اپنا امام چن لے توانچہ حضرت امیر معاویہ کا وسائل ہو جاتا ہے لیکن انہی کا بیٹا یزید ہے انہی کا بیٹا یزید ہے یہ ظالم زبردستی تخت کو سمالتا ہے تخت پر بیٹھتا ہے حکومت کی باغوڈور اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور جب حکومت کی باغوڈور سمالتا ہے تو سب سے پہلے سے نے یہ کام کیا کہ سب سے بڑا خطرہ اس کو امام آل مقام سے تھا سب سے بڑا خطرہ اس نے نبی کے گھر والوں سے تھا یہ ظالم صحابی کا بیٹا تھا مگر اسے اپنی قلنہ تھی کہ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کا مقام کیا ہے اس ظالم نے سب سے پہلے خط لکا مدینہ کے گورنر کے پاس کہ اے مدینہ کے گورنر میں یزید ہوں اور میں نے حکومت سمال لیا ہے میرے باپ کا مثال ہو گیا ہے میں تخت پردائر چکا ہوں اور اب میں تم کو خط لکھ رہا ہوں تم لوگ مدینہ والوں سے میری بیعت کر لو اور تم لوگ مدینہ والوں سے کہو کہ تم مدینہ والے یزید کی بیعت کریں بالخصوص امام آل مقام حضرت عبداللہ بن زویر حضرت طلحہ ان لوگوں سے کہو کہ وہ میری بیعت کریں اور وہ میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے دیں میری حکومت تسلیم کر لیں حضرت امام آل مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کے گورنر نے بلایا اے امام آل مقام تشریف لائیے میرے سرکار امام حسین گئے شام کا وقت تھا حضرت امام آل مقام کی بارگاہ میں مدینہ کے گورنر نے سلام پیش گیا اور اس کے بعد کہنے لگا اے امام آل مقام یہ یزید کا حکم نامہ آیا ہے یزید نے خط لکھا ہے آپ کے نئے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں امام آل مقام جانتے تھے کہ وہ جابر ہے امام آل مقام کو پتا تھا کہ اس نے سنو شتم کے پہاں تو رہے ہیں اور وہ اتنا بڑا سالم ہے کہ وہ تاریخ نماز لی ہے وہ فاسق و فاشد ہے وہ سانی ہے وہ لوگوں کو اپنی محل میں نچایا کرتا ہے وہ لوگوں کے رکانے دیکھا کرتا ہے ان کو نچا نچا کر کے ان کو دیکھا کرتا ہے امام آل مقام رضی ستیس سے واقع تھے آپ نے فرمایا اے مدینہ کے گورنر کہ آپ اس کے سنو شرک کے بارے میں نہیں جانتے ہیں کہ آپ کو پتا نہیں یہ وہ تاریخ نماز ہے کہ آپ کو پتا نہیں وہ فاسق و فاشد ہے کہ آپ کو پتا نہیں وہ سانی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ امام آل مقام اپنا پاک ہاتھ ایک ناپاک کے ہاتھ میں دے رہے ہیں یہ سندگی میں ہو ہی نہیں سکتا ہے یہ وہ ہاتھ ہے جسے رسول اللہ نے چھونا ہے ان ہاتھوں کو رسول اللہ نے چھونا ہے اب یہ ہاتھ کسی ناپاک آدمی کی ہاتھ میں نہیں چاہ سکتے ہیں امام اپنی گردن کھڑا دے گا امام حسین اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا گوارا کرے گا مگر اپنا حال یفیر کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے ہیں امام عالم و قام نے فرمایا امد بھی لیکے گورنر کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کتنا ظالم ہے اور میں اگر اس کی حکومت کو تسلیم کرنیتا ہو تو اس کو چانس مر جائے گا پھر وہ شدیت اسلامیہ کا خون کرے گا اور انہیں مذہب اسلام کو خون کر دے گا شلیت کو پاوار کر دے گا اور لوگ مشفر بھیے اٹھائیں گے اسے موقع میں جائے گا کہ جب امام عالم و قام نے بیعت کو تسلیم کر لیا ہے تو آپ کون ہے جو مجھے رکھے گا تو وہ اپنی منمانی اور زیادہ کرنے لگے گا اے لوگوں میں امام عالم و قام میرا نام حسین ہے اور میں کسی قیمت پر یزید کی بیعت نہیں کرتا ہو امام عالم و قام رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور آپ کورنر ہاؤس سے اٹھ کر کے فوراں باہر جانے لگے تب تک اسی کورنر ہاؤس میں مروان بیٹھا تھا یہ ظالم بہت بڑا فترین تھا اس نے کہا اے ولید بن اقوا اے ولید سنو سنو دیکھو حسین امیل علی جا رہے ہیں اور تمہیں اے زید نے تم کو حکم دیا ہے کہ اگر حسین بیعت نہ کرے میرے حکومت تسلیم نہ کرے تو تم ان پر ضرم کرنا ان پر تشکت کرنا ان پر سختی کرنا اے ولید تم ان پر سختی کیوں نہیں کر رہے ہو اس کے اچھا موقع کہاں ملے گا ابن حسین تمہارے حسین ابن عالی تمہارے گھر میں ہے اتنا سننا تھا امام عالی مقام سن لیتے ہیں آپ نے جیسے سنا فوراں پلڑ کر کے آئے اپنی تلوان بھی کالا اے مروان جو ظالم ہے کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کا شہزادہ ہو رسول اللہ کا نمازہ ہو کیا تجھے پتا نہیں ہے مروس ظالم کے ہاتھ پر درات کر لو تو مجھ سے سختی کرے گا تو میروں پر تشدید کرے گا امام عالی مقام نے جب اتنا فرمایا تو گورنر مدینہ نے کہا اے حسین ابن علی سے ماف کر دیجئے آپ نے اپنی تلوان سمیٹ لے اور اس کے بعد باہر نکل کر اپنے گھر آتے ہیں امام عالی مقام گھر کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے بہت دیر تک اور فکر کیا سوچا اور اس کے بعد گھر والوں کو حکم دیا اے میرے گھر والوں اب تم لوگ سفر کی تیاری کرو اب تم لوگ یہاں سے نکلنے کی تیاری کرو اب ہمارا مدینہ میں رہنا صحیح نہیں ہے اب ہمارا مدینہ میں رہنا چھیک نہیں ہے اس لیے کہ عزید نے حکومت سنبھال لی ہے جیسے تخت پر بیٹھ گیا ہے اور میں بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے اور اگر میں بیعت نہیں کر رہا ہوں تو یہ خون کی نبیہ مدینہ کی گلیوں میں بہائے گا اے میرے گھر والوں تم لوگ مدینہ سے نکلنے کی تیاری کرو امام آل مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے اتنا فرمایا گھر والے نے پوچھا ہم مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں کیا ہم ہمیشہ کے لیے مدینہ چھوڑ رہے ہیں امام حسین فرماتے ہیں ہاں ہم ہمیشہ کے لیے مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں اتنا سننا تا پورے گھر والے رونے لگے ہم شہر نانا جان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں وہ شہر جہاں ہم نے پڑے پچھوڑ کو بسا رہا ہے وہ شہر جہاں ہم نے مدینہ کی دلوے میں کھیلا ہے ہم کیسے طریقے سے نانا جان کے شہر کو چھوڑ دیں اللہ اکبر مسلمانوں تمام گھر والے رونے لگے آپ نے فرمایا کہ نانا جان کے شہر میں خون خرابہ ہو یہ مجھے گوارہ نہیں ہے نانا جان کے شہر میں خون کی نبیہ میں ہے یہ مجھے گوارہ نہیں ہو سائم نانا جان کے شہر کی جدائین تو بداس کر سکتا ہے مگر نانا جان کے شہر میں خون خرابہ ہو یہ حسین کو برداشت نہیں ہے امام آل مقام نے اپنے گھر والے کوئی تیاری کا حکم دے دیا اے میرے گھر والے سفر کی تیاری کرو اس کے بعد آپ جنت البقی میں تشریف لے جاتے ہیں سر جھکا ہوا ہے حضرت امام آل مقام جنت البقی گئے آپ کی ہوا ہے آپ کی والدہ امہ تروا خاتون چنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے آپ کا مسار انور جنت البقی میں ہے اے لوگو آج ان سعودی حکومت نے امام آل مقام کی والدہ مدربہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے مزار کو اٹھا دیا ہے سنکھ ایک زمین پر نشان بلا ہوا ہے کہ یہی خاتون چنت کی مزار ہے یہی خاتون چنت کا قبر ہے تنانچہ امام آل مقام گئے اور جانے کے بعد حضرت خاتون چنت کے روزے سے اپنے آپ کو لپر جاتے ہیں اور اس کے دوار پیٹ کر کے رہنے لگے اے امام اے خاتون چنت اے صلیدہ فاطمہ آج حسین آج آخر سلام کرنے کے لیے آج کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے اے میری ماں تم آخر سلام لے لو اے ماں میں وہی حسین ہو جسے تم نے قرآن پر کر کے سلایا تھا قرآن پر کر کے جلائے تھا اے ماں میں وہی حسین ہو جن کے رونے سے تم رونے لکا کرتے تھے جن کے پریشان ہونے سے تم پریشان ہو جائے کرتی تھی اے ماں آج حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے جانے کو بے دل نہیں کہتا مگر مذہبہ سلام کی خاطر جانا پڑے گا نانا کی شریعت کی خاطر جانا پڑے گا قبر کے اندر سے آواز آتی ہے اے بیتا حسین صبر کرنا اے بیتا حسین مدینہ دیکھ رہی ہو کہ کربلا کے میدان میں تمہارے نکاہتے سامنے تمہارا 18 سال کا انجل طور طلب طلب کر کے پریشان دے رہا مگر حسین تم صبر کرنا مدینہ دیکھ رہی ہو کہ اے بیتا حسین تمہارے ہاتھوں پر تمہارا 45 کچھے مہینے کے عمر میں تم طور پر مدینہ دائے گا مگر تم صبر کرنا اے حسین مدینہ دیکھ رہی ہو کہ تمہارے شہر قاسم امام قاسم کو تمہارے نکاحوں کے سامنے اس کی کریل جوانی کو موٹی جائے گی مگر تم صبر کرنا اے حسین صبر کرنا اللہ صبر کرنے والا کے ساتھ ہے حضرت امام آل مقام کی ضرور آپ کی واضح محترمہ آپ کو صبر کی تلقین فرما رہی ہے امام حسین مہا سے روتے روتے اڑتے ہیں آخری سلام پیش کرنے کے بعد نانا جان کے روزے انور پر حاضر ہو جاتے ہیں جیسے ہی نانا جان کے روزے انور پر حاضر ہوئے آپ کے آنکھوں سے انسوں کا سیلام پہنی لگا نانا جان کے قبر انور صلی پر جاتے ہیں اے نانا جان میں وہی حسین ہو جنہیں آپ اپنے کندے پر بٹھا کر کے مدینے کے گلے میں گھومائے کر دیتے ہیں اے نانا جان میں وہی حسین ہو جن کے رونے سے آف فرمان کرتے تھے اے فاطمہ حسین ہوتا ہے تو مجھے تکلیم فوتی ہے اے نانا جان آج آپ کے روزے عرب پر آخری سلام دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں اے نانا جان میرا سلام کبھو سرما لینا اور مجھے دعا دینا اے نانا جان تیرا حسین کربلہ کی سلدنین پر جا رہا ہے مذہب سلام کی بچانے کے لیے اے نانا جان مذہب سلام کی خوابی تمہارے شہر کو چھوڑ کر کے جا رہا ہو اے نانا جان جانے کا ضبط نہیں کہتا ہے مگر جانا پڑھے جاظمت سلام کی خوابی جانا پڑھے جاؤر کی شلیت کے خوابی اے نانا جان آپ سے جو وعدہ میں نے کیا تھا آج اس وعدہ کو نبھانے کا وقت قریب آ چکا ہے اے نانا جان جا رہا ہوں آقائے دو جہاں شلال اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس پیارے سے اور پیارے شہدائی اور امام آل مقام پر نین کا غلوہ ہو جاتا ہے قبر انور سے لپڑ کر کے رو رہے ہیں زہر و قطع راسو بہ جائے ہیں دل سے ہی نین کا غلوہ ساتھ آئی ہوا امام آل مقام کے آنکھیں بند ہوتی ہیں اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں آپ فرماتے ہیں اے بیٹا حسین اللہم آتل حسین صبر و معجرہ اے حسین صبر حسین کو اے اللہ حسین کو صبر اور عجر عطا فرمانا اے حسین جاؤ اللہ تمہیں سمر دے اے بیٹا حسین جاؤ جارہے ہو شریعت کو بچانے کے لئے جارہے ہو مذہب السلام کے بقا کے لئے اے بیٹا حسین جاؤ وہ دن دور نہیں ہے میں نے تمہارے دانوں سے خبر دے دیا تھا لوگوں کو کہ میرا حسین شہید کیا جائے گا اے حسین اب وہ وقت قریب آ چکا ہے امام آل مقام کو نانا چان کی زیارت ہوتی ہے اور جب آنکھ ہوتی ہے نانا چان کے قبر انور سے لپٹ کر کے روتے ہیں رونے کے بعد اٹھ کر کے فورن اپنے گھر واپس آ رہے ہیں اور جب گھر واپس آئے تو آتا یہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے نبی کے گھر والے چھوٹا سا قافلہ ہے جن میں عورتیں بھی شامل ہیں بچے بھی شامل ہیں بولے بھی شامل ہیں امام حسین کے بیویاں بھی شامل ہیں امام حسین کی بہنیں بھی ہیں چنانچہ وہ مختصر سا قافلہ وہ مختصر نوران قافلہ سفر رخت سفر کے لئے تیار ہے بانگا ہے سازو سامال اور اس کے بعد نکلے کی تیاری ہو رہی ہے امام آل مقام جب گھر پہنچے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں عورتیں دروازے پر بیٹھی ہوئی ہیں اور تمام عورتیں جمع ہو جاتی ہیں محلے کی اے امام حسین کہاں جا رہے ہیں ہم نے کوئی چھوڑ کر جب ہم تمہیں دیکھتے تھے تو ہمارے دل کو سکون مل جایا کرتا تھا جب ہم تمہیں دیکھتے تھے تو ہمارے دل کو قرار مل جاتا تھا اے حسین کہاں جا رہے ہو امام آل مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر جانا ہے اسلام کی شریعت کو بچانا ہے نانس کی زمین کو بچانا ہے یہ لوگو امام آل مقام نے اپنے گھر والوں کو نکل لے کا حکم دے دیا رات کی تاریخی کے عالم میں امام آل مقام کا قافلہ نکلنا ہے جب سرکار مکہ سے حجرت کر کے مذہب اسلام کو فائلانے کے دوران جب آپ پر ظلم و ستم کے پہار پورے گئے تھے تو مصطفیٰ رات کی تاریخی میں مکہ سے نکل کر مدینہ گئے تھے آج انہی کا نمازہ مذہب اسلام کو بچانا کے لئے مدینہ چھوڑ کر رات کی تاریخی میں مکہ جا رہا ہے مکہ تشریف لے جا رہا ہے رات کی تاریخی میں قافلہ نکلنا ہے سارے لوگوں کی نظریں سرکار کے روزے پر چلے جاتی ہے گنبر خزرہ پر پڑھ جاتی ہے اے نانا جان آخری سلام قبول کرنا حسرت دھری مکہیں سلطی سرکار کے روزے پٹکی ہوئی ہے اے آقا آخری سلام قبول فرمانا آج یہ آپ کا نورانی قافلہ جا رہا ہے حسین جا رہا ہے میدانِ قربے بھلا جا رہا ہے نجانِ حسین کے واپسی ہوتی ہوئی نہیں ہے امامِ آلِ مقام آخری سلام پیش فرما رہے ہیں قافلہ دھیرے دھیرے برتا چلا جا رہا ہے رات کی مسئیبت میں رات کی تارکی میں سفر کی مسئیبتوں کو پداش کرتا ہوا یہ نورانی قافلہ چلا جا رہا ہے رات کی تارکی ہے لیکن آؤ سرح ایک بات آؤ از کرتا چلو امامِ آلِ مقام رضی اللہ تعالیٰ ہوں تم گھر سے دکل رہے تھے تو آپ کیا چھوٹی سی پیپی جس کا نام صغرہ تھا صغرہ آگے آگے کھڑے ہو جاتی ہے عرب کرتی ہے بابا جان مجھے چھوڑ کر کہا جا رہے ہو کیا میں اس گھر میں آکے آئے رہوں گے آقا اے بے جہاں کی نواز امامِ حسین نے فرمایا اے بیٹی صغرہ سن تو بخار میں ممتلہ ہے تیرے سر کو بخار جبا ہوا ہے تو سفر میں چلنے کے قابل نہیں ہے مکہ سے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں مدینہ میں تجھے بعد میں بلا لوں گا اے بیٹی صغرہ تو مت جا صغرہ نے کہا اے بابا جان اے اپا حضور میں اس گھر میں کیسے رہوں گے آپ لوگ مجھے اکیلہ تنہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں علی اسگر کو دیکھ کر کے میں کھلا لیا کرتی تھی علی اسگر کو تو میرا دل رہ جایا کرتا تھا اے بابا جان اب میں کسے کھلاوں گے امامِ حسین فرماتے ہیں اے بیٹا تم صبر کرو اور تم یہی پر رہو میں تمہیں کچھ دن کے بعد بلا دوں گا امامِ آلِ مقاب رضی اللہ تعالیٰ نے زینب سے فرمایا اے بہن زینب تم صغرہ کو سمجھاؤ صغرہ کو سمر کی تلقیم کرو حضرتِ صغرہ کو زینب نے سمجھایا اور اس کے بعد بستر پر لٹا دیا قافلہ روانہ ہو جا رہا ہے سفر کی مسئبتوں کو بداشت کرتا ہوا اراد کی تاریخی میں یہ مختصر سا قافلہ مکہ پہنچنے والا ہے ادھر مکہ والے کو پتا چل چکا تھا امامِ حسین مدینہ چھوڑ کر مکہ تشریف لا رہے ہیں تو مکہ والے باہر نکل کرتے بڑے بڑے صحابہ اکرام آپ کا استقبال کرنے کے لئے راستے پر کھڑے رہا کرتے تھے امامِ حسین جس دن پہنچ رہے ہیں مکہ کے سرزمین پارا تو امامِ حسین کے پہنچنے کی خوشی میں حضرتِ عبداللہ ابن عمار حضرتِ عبداللہ ابن عباد حضرتِ عبداللہ ابن عصبیل یہ بڑے بڑے عجلہِ صحابہ امامِ حسین کے استقبال کے لئے تشریف لائے ہیں اور امامِ حسین کے استقبال کرتے کرتے مکہ کے شریف کے اندر داخل ہو رہے ہیں امامِ حسین اپنی نانی جان حضرتِ خدیجہ کی حویلی میں جا کر کے قیام کرتے ہیں یہ وہی حویلی ہے یہاں پر مصطفیٰ رہا کرتے تھے یہاں پر مصطفیٰ قیام فرمایا کرتے تھے اسی نانی جان کی حویلی ہے اسی نانی جان کی حویلی میں جا کر کے آپ اپنا ساز و سامان لگ دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے قافلے والے کو اسی گھر میں رہنے کا حکم دیتے ہیں امام آل مقام اپنے گھر والوں کے ساتھ مکت المقرمہ میں رہنے لگے صبح ہوتے ہوتے مکہ والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ امام حسین تشریف لائے ہے امام حسین کی آمد ہو چکی ہے پھولے مکہ والے جو قدر جو قافلے کی شکل میں آتے تھے امام حسین کی زیارت کرتے تھے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ہاتھوں کو چونتے کوئی آپ کی پشانی کا برسہ دیتا کوئی آپ کی قدموں کو چونتا تھا اے لوگو اس طریقے سے مکہ والے آپ کا استعبال کر رہے ہیں پورے مملکت اسلامیہ میں یہ خبر فائل جاتی ہے کہ حسین مدینہ چھوڑ کر کے مکہ آگئے ہیں امام آل مقام رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا یہ نورانی قافلہ مکہ تو مکرمہ میں رہ رہا ہے جب یہ خبر یزید کو پہنچتی ہے کہ حسین مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے ہیں تو اے مسلمانوں اس نے اپنا وہاں بھی حکم نامہ بھیج دیا اور اس کے ساتھ ساتھ یزیدیوں کے خطوت آنے لگے وہی زیدی چلہوں نے دھوکہ دیا وہی یزیدی خط لگنا شروع کر دیتے ہیں اے امام آل مقام نماز اے رسول ابنی رسول اللہ آپ مکہ چھوڑ کر کے مکہ شریف آپ گوفہ چلے آئیے ہم لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں اے امام آل مقام یزید فاسق و فاجر ہے اے امام آل مقام یزید غانی ہے اے امام آل مقام یزید تاریخ نماز ہے ہم اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیں گے ہم اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے امام آل مقام کی بارگاہ میں ایک نہیں دو نہیں سو نہیں برکی تیل سو خطول امام آل مقام کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں سب میں یہی لکھا جا رہا ہے حسین آجائیے حسین تشریف لائیے اگر آپ نہ آئے تو قیومت کے میدان میں جنرک طالع ہم سے پوچھے گا کہ تم نے ایک فاسق و فاضر کے حال پر بیعت کیوں کیا تو ہم لوگ آپ کو پیش کر دیں گے کہ ہم نے آپ کے محبوب کے نواسے کو اے پروردگار ہم نے تیرے محبوب کے نواسے کو بلایا تھا مگر وہ نہ آئے تھے ہم نے مجبورن یزید کی بیعت کی تھے ہم نے مجبورن یزید کے حال میں اپنا ہاتھ بیا تھا اے امام عالم قام تشریف لائیے امام حسین نے ان تمام خطوں کو صحابہ کے سامنے کھول کر کے پر دیا اے صحابہ یہ دیکھو کوفہ والوں کے خطہ رہے ہیں مگر صحابہ جانتے تھے کہ یہ کوفہ والے بڑے خطار ہیں کوفہ والے بڑے ظالم ہیں یہ بہت بڑے فرے بھی ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا تھا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دھوکہ کیا تھا حضرت علی کے ساتھ آپ لوگ فرماتے ہیں اے امام حسین آپ کوفہ مت جائیے مکہ شہر مت سوئیے آپ کو یہاں کسی چیز کی کوئی تکلیف ہم لوگ نہیں ہونے دیں گے آپ نماز رسول اللہ ہیں آپ اگر جائیں گے تو کوفیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے وہ کب آپ پر ظلم و شتم کے پہاڑ توڑ دیں کب وہ اپنے وعدے سے مکر جائیں کب وہ دھوکہ دے دیں آپ کو اس کا کچھ پتا نہیں ہے کچھ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے امام حسین فرماتے ہیں اے لوگوں لیکن یہ بتاؤ میرے پاس عزیز شرعی کیا ہے اگر ان لوگوں نے قیامت کے میدان میں خدا کے سامنے یہ کہہ دیا تو میں اپنے نانا جان کو کون سموہ دکھاؤں گا میں نانا جان کو کیا موہ دکھاؤں گا اگر ان لوگوں نے عزیز کی باعت کر لے اور کر قیامت کے میدان میں جو رحمتالہ مجھ سے سوال کرے گا اے حسین جب ان لوگوں نے تم کو پھلایا تھا تو تم کیوں نہیں گئے تھے اس وقت میرے پاس کیا جواب ہوگا حضرت اگرہ میں امام آل مقام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب اتما کہا تو صحابہ اکرام نے مشورہ دیا کہ امام حسین پہلے آپ وہاں مت جائیے بلکہ کسی کو اپنا نائے بنا کر کے بھیج دیجئے جب وہاں کے حالات اچھے ہو جائے جب وہاں کے حالات درست پہ سب آپ تشریف لے کر جائیے گا چنانچہ امام آل مقام نے فرمایا امام مسلم کہاں ہے حضرت اے مسلم تشریف لاتے ہیں ارز کرتے ہیں اے بھائی جان بتائیے کیا حکم ہے امام آل مقام خرماتے ہیں اے امام مسلم تمہیں کوفہ جانا ہے اور وہاں پر جا کر کے وہاں کے کیا حالات ہیں کوفہ والوں کے بلکے سے ہیں ان کے حالات کیا ہیں تم وہاں پر جانے کے بعد اندازہ لگا کر کے ہمیں خط لکھ دینا اگر حالات ٹھیک ہوں گے تو ہم لوگ وہاں پر آ جائیں گے حالات صحیح نہیں ہوں گے تو ہم نہیں آئیں گے امام آل مقام کے بھیجے ہوئے حضرت امام مسلم نے جب اتنا سنا خوشی سے مچل گئے آپ اپنا رختے سفر بانتے ہیں جیسے ان سفر کی تیاری کرنے لگے تو آپ کے پر چھوٹے چھوٹے بچے تھے آپ کے پر چھوٹے چھوٹے سہمزادوں تھے وہ دونوں سہمزاد محمد و عبراہیو آ جاتے ہیں سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اے اببہ حضور کہاں جا رہے ہو کوفہ جا رہے ہیں اچھا کوفہ جا رہے ہیں ہم لوگ بھی آگ کے ساتھ چلیں گے امام مسلم فرماتے ہیں اے بیٹا تم لوگ ابھی معصوم ہو تمہارے عمر آٹھ سال سال کی ہے تم لوگ ابھی اس سفر میں پیدر گوثہ کے ریگستان میں چلنے کے قابل نہیں ہو تم مت جاؤ ہم جیسا ہوگا امام آل مقام کو خبر کریں گے تم ان کے ساتھ کوفہ آ جانا مدر بچے رہنے لگے اے بابا چال ہماری ماں بھی تو نہیں ہے ہم کن کے سہارے اپنی زندگی یہاں گزاریں گے ہم کن کے سہارے یہاں پہ رہیں گے اے امام آئے امام مسلم اے ابا حضور ہمیں لے کر کے چلیں امام آل مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ بچے مچل رہے ہیں جانے کے لئے طلب رہے ہیں آپ نے فرمایا اے مسلم لیتے جائیے بچوں کو حضرت اگرامی بچوں نے عرض کیا تھا معصومانہ انداز میں اے ابا حضور ہم آپ کے ساتھ ساتھ تو چلیں گے مگر اگر بھوک بھی لگے گے تو ہم بھوک کی شکایت نہیں کریں گے اے بہت حضور ہمیں لے چلیں اگر پیاس نے ترپایا تو ہم آپ سے پانی بھی نہ مانگیں گے اے بہت حضور مگر ہمیں اکیلا مچ شہر یہ مکہ میں ہم اکیلا کس کے سہارے رہیں گے آپ جائیں گے ہماری ماں بھی تو نہیں ہیں جن کے سہارے ہم اپنی زندگی گزاریں چنانچہ امام مسلم رات کی تاریخیں میں امام مسلم سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں دن بے بھی سفر کر رہے ہیں رات میں بھی سفر کر رہے ہیں گرمیوں کا زمانہ پر رہا ہے شدت کی کرنی چل رہی ہے اور گرم گرم ہوایں چل رہی ہے امام مسلم آگے آگے چل رہے ہیں پیچھے وہ تو ماسولم بچے چل رہے ہیں دھوک کی طرف ہوتی ہے مگر سوچتے ہیں اببہ حضور سے وعدہ کیا تھا دھوک کی طرف ہوگی مگر شکایت نہیں کریں گے کوفہ کے ریگستانوں میں سفر کرتے ہوئے امام مسلم کہا پہ تم کوفہ کی سردنین پر پہنچ جاتے ہیں جب کوفہ والے کو پتا چلا کہ امام مسلم آئے ہیں امام حسین نے ان کو اپنا نائب بنا کر کے بھیجا ہے تو امام عالم قائم کے بھیجے ہوئے امام مسلم کے لوگوں کے لیے امام مسلم کی محبت اس طریقے سے لوگوں کے دل میں بس جاتی ہے کہ امام مسلم کے لیے لوگ سرکو پر نکل آئے اور آپ کا استقوال خود سوردار انداز میں کرتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ کا قیام کوفہ کی سردنین پر ہو رہا ہے تو لوگ چوک تنچوک آ رہے ہیں لوگ قافلے کی شکل میں آ رہے ہیں اور امام مسلم کی زیارت کر رہے ہیں کوئی امام مسلم کا ہاتھ چوم رہا ہے کوئی امام مسلم کے پیشانی کا بیسہ لے رہا ہے کوئی امام مسلم کے پیروں کا دھوان لے جاتے ان کے اپنے گھر میں چھڑک رہا ہے کوئی معصوم بچوں کی پیشانی چوم رہا ہے تو کوئی معصوم بچوں کے پیروں کے دھوان کو لے جا کر کے اپنے گھر میں خیر و برکت کے لئے چھڑکاؤ کر رہا ہے یہی لوگ ہیں اس طریقے سے محبت کر رہے ہیں ایک ہفتے کے اندر اندر پاہا ہر سائر کی تعداد میں لوگوں نے کوفہ والوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر امام آل مقام کے لئے پیعت کر لیا جب امام مسلم نے یہ محبت کوفہ والوں کے دیکھئے جب یہ عقیدت کے دوش یہ جذبہ دیکھا کہ اس طریقے سے کوفہ والے امام آل مقام سے محبت کرتے ہیں ایک ہفتے کے اندر اندر بارہ ہسار لوگوں نے ہاتھ پر بیعت کیا ہے تو امام آل مقام رضی اللہ تعالی انہو کو امام مسلم نے خط لکھا اے امام آل مقام کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں یہاں کے لوگ آپ کے نام پر اپنا تن مندھن قربان کرنے کے لئے تیار ہیں یہاں کے لوگ بری عقیدت آپ سے رکھ رہے ہیں یہ لوگ تو تعداد کی دن کی تعداد پرسی جا رہی ہے ایک روایت میں آیا ہے کہ بارہ ہزار اور دوسری روایت میں ہے کہ چالیس ہزار لوگوں نے امام آل مقام کے بھیجے ہوئے قاتل امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا یہ لوگوں جب امام مسلم نے یہ محبت ہے کی خط لکھ کر کے روانہ کر دیا اُتر خط کا روانہ کرنا تھا کہ ادھر کوفہ میں کچھ لوگ یزید کے چاہنے والے بھی تھے ان چاہنے والوں نے یزید کو خبر کر دیا کہ نومان بن مشیر جو اس وقت کوفہ کے گورنر ہیں وہ امام مسلم پر کچھ سختی نہیں کر رہے ہیں اور امام مسلم کو امام حسین نے بھیجا ہے اور ان کے نام پر لوگ بیعت کرتے ہوئے جا رہے ہیں ان کے چاہنے والوں کا سلسلہ بھرتا جا رہا ہے اے یزید اگر کوفہ بچانا چاہتے ہو اگر حکومت بچانا چاہتے ہو تو اسی پتھر دل انسان کو کوفہ کا گورنر بنا کر کے بھیجو یہ قد جب یزید کے دربار میں پہنچتا ہے یزید نے قد کو پڑھا اور اس کے بعد عبیداللہ ابن زیاد کو بلائیا یہ ظالم بہت 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 پتھر دل تھا یہ ظالم ابن زیاد بہت بہت مکار اور عیاش بھی تھا ابن زیاد کو بلائیا کہا اے ابن زیاد تم گوفہ کے گورنر بن کر کے جاؤ اس وقت یہ بسرا کا گورنر تھا آپ نے جب بسرا کا گورنر تھا تو اس یزید نے کہا کہ تم بسرا کی گورنریں چھوڑو اور گوفہ کی گورنریں نہیں سمھالو تم جاؤ اور وہاں پر جو اس وقت گورنر ہے نومان بن بشیر ان کو ہٹا دو اور گورنریں تم سمھالو اس طریقے سے یزید نے زیاد حجازی لباس پہنتا ہے اور راہ فریب اختیار کر لیتا ہے مکاری کرتے ہوئے یہ لاحجازی لباس پہن کر کے گوفہ کا سفر کرنے لگا اے لوگوں اس وقت امام آل مقام کا خر پہنچ چکا تھا اور لوگ یہ انتظار کر رہے تھے کہ امام حسین کب تشریف لائیں گے امام حسین کی آمد کب ہوگی تو لوگ شام کے وقت راستے پر نکلتے تھے وہ راستہ جو مکہ سے کوفہ آتا تھا اس راستے پر لوگ جا کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور انتظار کیا کرتے تھے کافی دیل پر کہ امام حسین آنے والے ہوں گے ابن زیاد اسی راستے سے آ رہا ہے حجازی لباس پہنے ہوئے ہیں چہرے پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں سوائی پر سوار ہے لوگوں نے دور سے دیکھا تو لوگ یہ سمجھے کہ حجازی لباس پہنے کر کے یہ آنے والا جو آ رہا ہے یہ حسین ابن علی ہے تو انچہ لوگ دور پڑے اس کے جانب اور اس کے استقبال کے لئے ان لوگوں نے بڑے دوش و خروش کے ساتھ نعرہ بلند کیا اور حسین ابن علی کے تعالیت سے فرمایا اے حسین ابن علی مرحبا مرحبا آپ تشریف لے آئے ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے اے لوگوں اتنی پھیر جمع ہو جاتی ہے تمامی کوفہ والے چلے آئے لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ وہ ظالم ابن ازیاد ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا وہ جاننا چاہ رہا تھا کہ لوگوں کے دل میں امام حسین کے لئے کتنی محبت ہے جب میں اس راتے سے داخل ہوں گا وہ لوگوں کے محبت کا اندازہ لگ جائے گا چنانکہ جب سواری اس کی رک رک کر کے چلنے لگی اور پھیر کافی جمع ہو جاتی ہے تو اے مسلمانو اس کے ساتھی جو تھے انہوں نے اعلان کیا اے لوگوں راستہ چھوڑ دو یہ حسین ابن علی نہیں ہے بلکہ یہ ابن ازیاد ہے عبداللہ ابن ازیاد ہے لوگوں نے جیسے اتنا سنا فوراں لوگ شرم سے مایوس ہو جاتے ہیں اور لوگ اپنے اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں اس کو وہی پر چھوڑ دیا یہ ظالم ابن ازیاد کوفہ کے کورنر ہاؤس میں پہنچا اور رات گزارتا ہے جب صبح کا سفیدہ نمودار ہوا ابن ازیاد نے حضرت نومان بن بشیر کو بلایا آپ چونکہ محب اہل بیت تھے یہ امام حسین اور ان کے گھر والوں سے بڑی محبت کیا کر دے تھے ابن ازیاد نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے نومان بن بشیر تمہیں معلوم ہے نا کہ امام مسلم کے ہاتھ پر کوفہ والے بیاد کر رہے ہیں اور تم نے ان پر تشدد نہیں کیا تم نے ان پر سختی نہیں کی حضرت نومان بن بشیر نے کہا کہ میں رسول اللہ کے گھر والوں پر سختی نہیں کر سکتا مجھے رسول اللہ کے گھر والوں پر سختی نہیں کرنا ہے نومان بن بشیر نے جب اتنا کہا تو ابن ازیاد نے کہا کہ نومان بن بشیر تمہیں گورنری سے ہٹائے جا رہا ہے یہ دیکھو یہ زیب نے آپ کو بانزر نامہ دیا ہے آپ گورنری چھوڑیے اور گورنری کا احدا مجھے دیا جا رہا ہے یہ یزید کا منامہ ہے آپ اس سے پڑھ لیں حضرت نومان بن بشیر نے اس کاغذ کو لیا اور پہلے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا الحمدللہ اللہ کا لاک لاک شکر احسان ہے کہ میں اس عظیم بلا بھی پڑھنے سے پچ گیا اگر یہ فیر کل میں حکومت کا کارندہ تھا میں حکومت کا کام کرنے والا تھا اگر یزید مجھ سے مطالبہ کرتا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یزید امام مسلم کے لئے سختی کرتا تو ہو اچھا ہوا کہ میں اس سے پہلے ہڑ گیا چنانچہ آپ نے اس کو منظور کیا اور دربار سے باہر چلے آئی جب ابن زیاد بیٹھتا ہے کرسی پر تخت پر بیٹھا بیٹھنے کے بعد اس نے کوپا کی گلیوں میں اعلان کرا دیا کہ کوئی بھی امام مسلم سے کوئی تعلق نہ رکھے گا سارے لوگ اپنا رشتہ توڑ دیں اپنا تعلق توڑ دیں اگر نہیں توڑیں گے تو یاد رکھو کہ میں گورنر ابن زیاد ان لوگوں کو ایسی سخت صدا دوں گا کہ وہ لوگ یاد رکھیں گے ان کے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا بیویوں کو بیوہ کر دیا جائے گا امام مسلم کے تعلق سے آپ کی خلاف سے بس نے یہ اعلان کرایا تو کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ جنہوں نے فوراً بیعت کو توڑ دیا کہیں ایسا نہ ہو میری بیوی کو قبل کر دیا جائے کہیں ایسا نہ ہو میرے بچوں کو یتیم کر دیا جائے کہیں ایسا نہ ہو میرے مال دور پر قبل کر کے مجھے بے گھر کر دیا جائے ام نظار جو کی بڑا پک تھک دل انسان تھا تو کچھ لوگوں نے تو فوراً بیعت کو توڑ دیا اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے پرد موسیقی